آپ کے سامنے دوستو ایک ویڈیو رکھنے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر شاید آپ بھی رو پڑھیں گے کہ ان حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب پولیس کو کہاں تک پہنچا دیا ہے پنجاب پولیس کو انسان سے فیرون بنا دیا گیا ہے جس طرح اس پروٹیسٹ کے دوران عورتوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے ان کو گالیاں دی گئی سڑکوں پر یہ مناظر دیکھ کر موید پیرزادہ رو پڑے اور پروگرام میں موجود عادل راجہ شفت جعفری بھی رو پڑے آپ یہ کلپ دیکھیں پہلے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہے کیسے پنجاب پولیس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے وہ لڑکی جس نے اپنا دوبتہ پھینکا پنجاب پولیس پہ اس کو انہوں نے بالوں سے گھزیٹا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خیبر پختونکھا کی پولیس جو ہے وہ کسی عورت کو بالوں سے گھزیٹ سکتی ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ خیبر پختونکھا کی پولیس جو ہے وہ ایک لڑکی اپہاج ہے وہ اس کو انہوں نے اس کی بیل شیر سے نیچے گرا دیا جا پولیس ہونے مطلب this is collapse of moral order آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بٹھان پولیس والا جو ہے وہ لڑکی کو اس طرح سے گھزیٹے مجھے بتانے کوئی ایک سین دکھائیں پچھلے چند دنوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں this is ultimate collapse of moral order اس moral order کے collapse سے ڈر کے اب جینرلز نے سپریم کورٹ کو دھکا مارا ہے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں what is this اور سارا پنجاب اس کو نظر ہی نہیں آرہا میں ان کے سارے ٹی بی پروگرام دیکھ رہا ہوں تو دیکھا آپ نے یہ ہے پنجاب پولیس سندھ کی پولیس کا بھی ایسا ہی کچھ حال ہے یہ اس وجہ سے ہے دوستو کیونکہ ان دو صوبوں میں کرپ مافیا کا راج ہے اور یہ لوگ عوام کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں عوام کے ساتھ ان کا رویہ بلکل بھی ٹھیک نہیں اور ان کا رویہ ٹھیک تب ہوگا جب اس ملک میں اس مافیا کو ختم کیا جائے گا جس نے اس پولیس کو اس قدر خراب کیا ہے اور اس ملک میں مافیا کا راج ختم کر کے عوام کا راج لائے جائے گا تب ہی پنجاب پولیس ٹھیک ہوگی اور عوام کی عزت کرے گی آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا